دوستو آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور محسوس ہوا ہوگا جو کام آپ کر رہے ہیں اسے پہلے بھی کر چکے ہیں یا آپ کو کسی نئی جگہ پر جا کر ایسا لگا ہوگا کہ آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق نوے فیصد لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں در حقیقت اس کیفیت کو دیجاوو کہتے ہیں فرانسیزی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے پہلے سے دیکھا ہوا اور انگریزی میں already seen اکثر جو لوگ دیجاوو کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ اکیلے ایسے ہیں جو یہ سب محسوس کر رہے ہیں لیکن تقریبا ہر انسان دیجاوو کے تجربے سے گزرتا ہے لیکن علم کی پوری تاریخ میں آج تک اس مذر کو سمجھنے کے لیے جس قدر بھی مفروضے قائم کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی سچے دل سے ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا دوستو یہ بلا شبہ ایک ایسی یاداشت کی جھلک کا شائبہ ہوتا ہے جو ٹھیک سے گوھر کرنے کا پورا موقع کبھی نہیں دیتی یہ تجربہ انسان پر خود پر خود تاریخ ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی انسان دیجاوو کو اپنی مرضی سے نہیں دورا سکتا کوئی نہیں جانتا کس وقت کس لمحے کس دن کس مقام اور کس بات کے لیے آپ کو دیجاوو کا تجربہ ہو سکتا ہے دوستو عام حالات میں ہر انسان دیجاوو کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر جانتا ہے اور اس پر گفتگو کر سکتا ہے لیکن اس کے علم میں کچھ خاص حصہ نہیں ڈال پاتا دیجاوو کے بارے میں قدیم زمانے کے غاروں میں رہنے والا انسان جتنا جانتا ہوگا ہم اکیسویں صدی کے انسان بھی بس اتنا ہی جانتے ہیں اس کے متعلق بے شمار توجیحات ہیں جو مختلف مذاہب، فلاسفرز اور ماہرین نفسیات نے پیش کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہے جب تک دیجاوو کی گتھی سلج نہیں جاتی یہ تمام کیاس آرائیاں، محض کیاس آرائیاں اور مفروضے ہی رہیں گے ان میں سب سے قدیم مفروضہ ہندو مت کا ہے ہندو مت کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی کوئی یاداشت ہوتی ہے ہندو مت میں کئی جنم مانے جاتے ہیں اور انڈین فلاسفی کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہندو مت میں کئی جنم اور آواغون کا نظریہ دراصل صرف اور صرف دیجاوو کی بنیاد پر کھڑا ہے اس کی مطالع دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے اور وہ کام ہمارے نیم سوئے ہوئے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے پھر جب ہم حقیقت میں وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس پر تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات گردش کرتی رہتی ہے اور ہم خیالوں میں بہت ساری تصویروں کو بناتے ہیں ان میں سے کچھ تصویریں حقیقت سے مشابہ ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں ہماری کچھ عادات جسم کے کچھ حصے ہمارا چہرہ کسی نہ کسی حد تک ماں باپ پر جاتا ہے اسی دوران ہمارے اندر اپنے ماں باپ کی کچھ یادیں بھی آ جاتی ہیں تو جب ہمارے ساتھ حقیقت میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہو چکا تو ہمیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں البتہ سائنس دی جاوو کی دیو مالائیت کو تسلیم نہیں کرتی ناظرین گرامی شعور کا متعلق کرنے والی سائنسز کے مطابق دی جاوو کے بارے میں اب تک جو آراء قائم کی گئی ہیں انہیں سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہمارے جسم میں رتوبتوں کا ایک نظام ہے جس کو درپیش مختلف مسائل کے لیے جسم کے مختلف آزا متدد قسم کی رتوبتیں خارج کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے جسم میں موجود شیگر کو حضم کرنے کے لیے انسولین نامی ایک رتوبت ہے جو قدرتی نظام کے تحت کام کرتی ہے اور جب جب ہمارے جسم میں شیگر بڑھنے لگتی ہے انسولین خودکار طریقے سے میدان میں اترتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے جب ہم کسی پرانے شرعصات سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چونکتے ہیں اسے پہچاننے کی ایک دو لمحے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اچانک ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے اس طرح اچانک یاد آ جانے کا عمل دماغ کی ایک عادت ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیوریز ہیں ہر کسی نے اپنے طور پر دیجابو کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور جیسا انہیں لگا انہوں نے کہہ ڈالا